جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں ڈگری کالج لورا میں نیولی کنسٹرکٹ یہ ہوئی ہے یہ بلڈنگ اور آج کلاسز کا اجرا ہوا یہ ہم سب کے لیے عزاز کی بات ہے ایک تعلیمی انسٹیٹیوٹ جو ہے آج یہاں پہ فنکشنل ہوا ہمارے بچوں کا بہترین مستقبل اس سے وابستہ ہے اور دعا ہے کہ مارے بچے اس سے بہتر تعلیم حاصل کر کے اس ملک کا نام روشن کریں آج میں نے یہاں پہ ایک لائیو یہاں سے ٹیلی کاؤسٹ کیا براڈکاسٹ کیا میرا مقصد صرف یہی تھا کہ یہ کالج دکھانا کہ کالج کی بلڈنگ بہترین بن چکی ہے یہاں خوبصورت بلڈنگ ابھی مختیار صاحب نے ہم نے ویزٹ کرایا نو ڈاؤٹ کہ بہترین کام ہوا ہے اس بلڈنگ کا خوبصورت طریقے سے بن چکی اور عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق بنائی گئی ہے کلاسز کی بات کریں تو صرف ایک کلاس میں ابھی فرنیچر ہے اگر یہ پرنسیبل صاحب یہاں پہ کھڑیں ان کے لیے بیٹھنے تک کے لیے فرنیچر نہیں ہے کرسی تک نہیں ہے مانگ کر کرسیاں لائیں یہاں پر یہ بیٹھیں کرسیاں نہیں ہیں فرنیچر نہیں ہے مقصد ہمارا یہ تھا کہ اپنے جو باثر جو ہمارے سیاسی یہاں پہ رانماء ہیں یا بیروکریئڈس ہیں وہ اپنے طور پر کوشش کر سکیں کہ اس کالج کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں ولہ ہمارا کسی کو کرٹیسائز کرنا مطلب نہیں تھا مقصد نہیں تھا اور نہ ہی ہمارا ہوگا ہمارے لئے تمام پلٹیکل پارٹیز چاہے مسلمی قنون ہے پیپلز پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے جماعت اسلامی ہے کوئی بھی پارٹی ہے ہمارے لئے تمام پارٹیز یکسا ہیں مختیار عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہے جن سیرہ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کالج چونکہ یہ کنٹریکٹر تھے انہوں نے کالج مکمل کیا اور بڑا خوبصورت میں نے ابھی انہوں نے ویزٹ کریا یقین کریں کہ میں ان کے موں کی بات نہیں ہمیں نے خود دیکھا ہے کوئی قصر نہیں چھوڑی انہوں نے مختیار صاحب یہ بتائیے گا کہ صرف مجھے یہ بتا دیں ہمارے کچھ ویورز کچھ سوال کر رہے ہیں کہ یہ منصوبہ کب شروع ہوا تھا کب منظوری اس کی ہوئی تھی غالبان اس کا ٹنڈر جو ہے وہ اٹھارہ انیس میں ہوا اٹھارہ انیس میں ہوا غالبان انیس میں ہوا انیس میں ٹنڈر ہوا اچھا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ منصوبہ تھا کس کا اس میں بریسٹر صاحب کا بھی آتھا ہے پوری سنو میں اس میں مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں اقائق بتائیے گا پہلے بریسٹر صاحب نے بہت کوشش کی جگہ نہیں ملی اور کام رک گیا پھر اس کے بعد سردار اتریس نے اس کو پایا تقبیل تک پچایا پیسے بھی لائیا کوشش ہوتی رہی اللہ اس کو جنرد زم کرے کوشش ہوتی رہی تحصیل کی بھی برسوں سے ہوتی رہی تحصیل کی برسوں سے ہوتی رہی پایا تکمیل بھی کس نے پچایا حدریس نے اور یہ کالیج کی منظوری کس نے لی دوزار چودہ میں مجھے یاد ہے چودہ یا پندرہ مجھے ایکزیکٹ سال یاد نہیں اس میں اس کی ایڈی پی میں یہ رکھایا گیا تھا ہمیں یاد ہے پرویز خٹک صاحب سے میریٹ ہوتل کے ازار عباسی صاحب آیا یہاں پہ موجود نہیں ہے ہم نے ایک پروگرام وہاں پہ کرایا تھا وہاں پہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ خدا رہا ہمارے علاقے کو یہ راجہ فرز الرمان صاحب بھی یہاں پہ موجود ہوں گے تو وہاں پہ یہ منظوری لے گی تھی خٹک صاحب سے اب جو دوست کہہ رہے ہیں کہ بریسٹر جوید عباسی صاحب مالی لے قابل عزت ہیں لیکن ان کا میں کہتا ہوں زیرو پرسنٹ کوشش انہوں نے بہت کی ہے لیکن کار نہیں سکے یہ مجھے بتا دیں رجب صاحب کے کچھ دوست کہہ رہے ہیں ابھی کچھ میسے جائیں کہ یہ بریسٹر جوید عباسی کا منصوبہ تھا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جی اسلام علیکم جی انوار بھائی پچھتر سال میں دیکھیں میں تو ہر جگہ یہی بات کرتا ہوں تعلیم کی بات کرتا ہوں ہائی سکول لورہ میں پچھتر سال میں بنا اگر کسی کی خواہش یا کوشش ہوتی تو اس پچھتر سال کو منیمائز کر کے پیتیس سال کا فرق ڈال سکتے تھے پیس سال کا ڈال سکتے تھے پچیس سال کا ڈال سکتے تھے یہ میں سچ کہہ رہا ہوں میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا کوئی بھی پارٹی کام کرے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ فخر یہ اس کا اس کا سنگ بنیاد اس کا مکمل ہونا اس اتنے بڑے سٹرکچر کا بننا یہ پی ٹی آئی کے حصے میں آیا ہے اور کام بھی سچ بات یہ ہے اس کا انیشیٹیو لیا ہی سردار ادریز صاحب نے تھا مطلب آج وہ ہم میں نہیں موجود اس کا انیشیٹیو انہوں نے لیا دوہزار انیس میں دوہزار اٹھانہ میں جب پی ٹی آئی کی دوبارہ گورمنٹ آئی تو دوہزار انیس میں اس کا فنڈ ریلیز ہوا ایسے ہی ہے جی مختصہ تھا میں مطلب بات اب اگر حق ہوگی کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کا فنڈ ریلیز کرانے میں نظیر بازی صاحب کا بڑا کردار تھا کیونکہ فنڈ جو ہے یہ ٹھکدار صاحب موجود ہے دوہزار انیس میں ہوا اب مطلب وہ یہ کہیں بات ازرہ مزاگ کہہ رہا ہوں انڈیا چاند پہ پہنچ گیا ہم تو انیس سو ترین سٹھ سے کوشش کر رہے تھے کوشش درور کر رہے تھے پریزن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ غیر سیاسی شخصیت ہیں ظاہر ہمارے لئے قابل عزت قابل احترام ہیں ان سے ہم بات کریں گے آپ یہ بتائیے کہ اس کے فنڈز کا اجراہ کب ہوا اس کی بنیادیں کب رکھی گئی اور کب پہتا ہے بہت شکریہ جی یہ گورنمنٹ کا اصل میں رننگ سکیمیں ہوتی ہیں یہ دوہزار بارہ سے چل رہی ہے اور جو اس کی ایس این ای یعنی جو فیزیبیلٹی رپورٹ تھی جو بنانے میں اس وقت بھی میں آیا تھا ساتھ میں اس وقت جونئر لیکچرر تھا لیکچرر تھا اور میرے ساتھ جو پروفیسر صاحبان یا پرنسپل نمبر ون کالج آئے تھے دوہزار بارہ میں اس سے یہ کام شروع تھا اس کے بعد چلتا رہا اس کے بعد ای ڈی پی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے تقریباً دوہزار بارہ میں میں خود گواہ ہوں اس بات کا کہ یہاں پہ ہمارے پروفیسر جو ہیں وہ آتے رہے جو کہ سی پی او تھے رزا شاہ صاحب اور ان کو باقاعدہ الیٹ میں ٹھہراتے رہے پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دوہزار چودہ یا پندرہ کی بات ہے میں وہ تاریخ بھی میں نکلوا لوں گا پروفیسر صاحب اس کے بعد اس جگہ جو تھی وہ سٹے ہو چکی تھی اور وہ فانڈ فریز ہو گئے تھے پھر اس کے بعد جو اس کی ہوئی ہے میرے خیال میں دوہزار سولہ کا جو ہے وہ ای ڈی پی دوہزار سولہ کے ای ڈی پی میں ہوئی ہے اس کے بعد ماشاءاللہ فانڈ میرا ان سے کوئی نہیں تعلق میرا تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے پڑھانا ہے کس طرح سے ہم نے چلانا ہے اس کی ضروریات کیا ہے ضروریات کیا ہے میری جو ضرورت ہے وہ اس وقت فرنیچر ہے سٹاف ہے سٹاف کے لیے ماشاءاللہ ایڈوٹیزمنٹ ہمارے جو ڈیریکٹر ہائر ایڈوکیشن ریجنل ڈیریکٹیٹ کے سربراہ جناب پروفیسر ریچاد صاحب نے وہ دے دی ہے اور اس کے بعد جو ہے باقی فرنیچر جو ہے وہ ضرورت ہے پرنسپل آفیس کے لیے ہم خود یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ اس کی ضروریات کیا ہیں اور آپ نے کیا کوشش کی ایک اور یہاں پہ وی سی چیرمن موجود ہیں آپ یہ بتائیں کہ کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ کالج جو ہے بریسٹر جوید عباسی نے دیا مطلب میرا ان سے اختلاف کوئی نہیں ہے میرے بھائی ہیں کیا واقعی بریسٹر جوید عباسی صاحب نے مسلمی نون نے یہ کالج دیا مہار بھائی میرا تعلق ویشی بڑھل کن سے ہے محمد عرشد میرا نام ہے تاریخ اللہ اکبر سے میں نمزاد ہوا کیونکہ نہ نون سے نہ پٹائی سے میرا تعلق ہے میرا تعلق میرے رب سے ہے رب کیا تھا سچ بات کے ہیں تو ہمیں جو ملا ہے ہم نے جو سنا ہے یا جو ہم نے ایڈی پی دیکھی ہے وہ سردار عدری صاحب کی ہے آج جو مرضی ہے کہ آج تو لوگ کہتے تھے آج سے دس پندرہ دن پہلے ہم نے سنا تھا کہ ہم نے فرنیچر بھی بیئی دیا لیکن یہاں تو کرسی بھی نہیں ہے آپ نے بھی دیکھ لی ہے لیکن انتہی ہمارے ساتھ یہ مزاق ہے انتہی یہ ظلم ہے کہ آقا ایک بیان نہیں کرتے جوٹ کا سارا لیتے ہیں خدا رہا آپ کیوں جوٹ بول رہے ہیں راجہ کیل صاحب یہ برسل جوید باسی کا منصوب ہے مجھے غلط کیوں بتا رہے ہیں یہ دیکھیں جی اس وقت تو کہہ دیتا تھا کہ تحصیل جو ہے نا خضا میں ہے تحصیل میر کس کا بنا ہے نون کا بنا ہے نا بنائی جو ہے نا پی ٹی آئی نے بنوائی تھی تحصیل کالوج بھی پی ٹی آئی نے بنوائی تھا اور انشاءاللہ یونیورسٹری بھی پی ٹی آئی بنوائی گی یہاں ایک کریڈیبل جنللسٹ یہاں کے تحصیل لورا کے ایک نیوٹرل جنللسٹ ہیں ان سے ہم بات کریں گے کچھ کمٹس آ رہے ہیں میری وہ برڈکاسٹ پہ کہ جی یہ منصوبہ تو مسلمی نون کا ہے کیا واقعی مسلمی نون کا ہے میں غلط ہوں انوار صاحب دیکھنا یہ ہے کہ سیاست کا بیسک بقصد ہوتا ہے خدمت یہ عمر کی سیاست نہیں ہے موجودہ دور میں جو سیاست ہو رہی ہے آپ اس کو جانتے ہیں کہ یہ عوام کو بے فکوف بنایا جا رہا ہے اور بنایا جاتا رہا ہے دیکھیں ہمیں بنیادی جو ہمارے بچے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں وہ تعلیم چاہتے ہیں تو تعلیم کے لیے جو ایفرٹ ہوئی تھی مجھے وہ دور بھی یاد ہے کہ آپ کی بہت بڑی کاوش تھی اس میں بلکہ میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ ہمارے اس پورے ایریے میں ایک بچیوں کے لیے ایک ڈگری کالج بھی ضروری ہے جس کے لیے مزت وقت کے ایم پی اے تھے سردار ادریس صاحب جو ابھی اس دنیا میں نہیں ہیں تو انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ جگہ کیا کوئی ایسا ارینجمنٹ کریں جو نگری ٹوٹیال اس میں راجہ نصیر صاحب تھے جو بٹنگی والے وہ بھی فوت ہو چکے ہیں جی جی میٹنگ ہوئی تھی اس وہ جگہ بھی انہوں نے آٹھ کھنال کے قریب جو ان کی ضرورتی یا اس سے زیادہ انہوں نے کہا تھا میں دوں گا بعد میں پھر کچھ ایسے مسائل آئے کہ وہ جگہ جو مقامی سطح پہ کچھ سروڑے اٹکائے گئے تو ابھی یہ پراسز میں ہی کام تھا تو اس کے پہلے یہ ہوا کہ جو ہمارا ڈگری کالج ہے یہ سردار ادریس صاحب کی کاوش ہے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور ہم ان کا انتائیت ہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ان کے بچوں کا بھی اور ان کی جو پوری فیملی ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک انمول ایک ایسا جو ہمیں پروجیکٹ دیا ہے انہوں نے جو ہمارے بچے اس سے مستفید ہوں گے بہر قومیں بنتی ہیں ہمیشہ اداروں سے تو اس طرح کی جو سلیم صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور میرے جو دوست کہہ رہے ہیں یار خدارہ خدارہ کب تک جھوٹ کا سارہ لیں گے یہ اسی کی دہائی نہیں ہے میرے دوست آج کال ایک ایک چیز جو ہے وہ کٹھا چٹھا کھول کے سوشل میڈیا رکھ دیتا ہے آپ کے جھوٹ آپ کے موں پہ مار دیے جاتے ہیں کتنا جھوٹ بولیں گے آپ کس طرح لوگوں کو بھیکم بھیکم بنایں گے یار اگر مقابلہ کرنا ہے تو آئے مقابلے میں کسی پارٹی کا مقابلہ میرا بلہ پاکستان طریقہ انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف کے ذمہ دار بھی موجود ہیں مسلمی قنون کے بھی ہیں سارے بھی ہیں لیکن بعد حق کی کرنی چاہیے یہ تحصیل دی گی ہے تو برسوں سے میں بچ پر سے سنا آ رہا تھا کہ مسلمی قنون جو آپ کے بڑے ہیں سردار مطاب صاحب جو وہ کاغرتے تھے کہ یہ تو میری جیب میں پڑھی ہے لیکن دین ہی مزریال آ رہے گورنر رہے مرزا جعوید وائی صاحب ہمارے لئے قابل انتہائی قابل عزت ہیں کوشش کی ضرور ہوگی لیکن ان سے بھی نہیں ہو سکا لیکن ان کا وفاق کا اشیو تھا ان سے گلہ بھی نہیں ہے بریسر جعوید وائی صاحب اس وقت جو ایم پی اے تھے اس وقت میرا خیال ہے وزریالہ بھی تھے مطاب صاحب تھے یا نہیں تھے یا وزریالہ تھے اس وقت کر سکتے تھے لیکن انہیں کیا نہیں ہے انہیں پتا ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے نہیں بریسر جعوید وائی صاحب میرے لئے قابل عزت ہے میں ذاتی طور پر ان کی میں انتہائی عزت کرتا ہوں لیکن افسوس ہی چیز کا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ مت کریں یہ حقائق ہے آپ جھوٹ کے تو سامنے رکھ کر کس طرح لوگوں کو بحقوب نہ سکیں گے کہ یہ کالج فلانڈ نے دیا فلانڈ نے دیا یہ گاڑی آئی ہے ابھی دیکھیں یہ سامان اپنے طور پہ سردار رجب علی خان نے ڈونیٹ کیا ہے یہاں کے ٹیچرز کو یہاں کے عملے کو جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی بچا رہے ہیں یہاں پہ فرش پس ہوتے تھے ان کے لئے ڈونیٹ کیا ہے گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سردار رجب علی خان میرا پاکستان طریقہ انصاف سے تعلق نہیں ہے لیکن اس شخص نے ڈونیٹ کیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اپنے بیس فوری طور پہ انہوں نے ریکویسٹ کی انہیں لا کے یہاں سامان دے دیا آپ بھی آئیں آگے آئیں دو قدم آگے آئیں سوشل میڈیا سنیکل کے عملی طور پہ یہاں پہ میدان میں آئیں کچھ کریں اس کالوج کے لئے آپ کے بھی بچے پڑھتے ہیں ہمارے بھی بچے پڑھتے ہیں ہم لوگ جا کے مہنگے کالجز میں پرائیویٹ کالجز میں نہیں پڑھا سکتے جھوٹ مات بولیں اور اگر آپ اس طرح کریں گے میں کٹھا شٹا کھول کے رکھ دوں گا یہاں پہ کون کیا تھا کیا کرتا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے جھوٹ مات بولیں میری کسی پوز پہ اگر زیادہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ غلط بیانی مات کیا کریں میں بھی آپ میں اسے ہی ہوں میں بھی اسی علاقے میں جمع پلا ہوں میں یہی پڑھا ہوں یہی آپ کے لوگوں میں میں جوان ہوا ہوں یہاں سے گیا ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے رہے اب جھوٹ کا سارا لے کے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں گمراہ نہ کریں میرے بھائی آنا ہے مناظرہ کریں آئیں براہ راست میرے ساتھ آئیں بیٹھیں اگر آپ مجھے جھوٹا ثابت کریں گے تو میں ساری عمر یہ میں بتا دوں کہ میں کبھی اس علاقے میں آ کے کوئی بھی معاملہ ہائی لائٹ نہیں کروں گا یہ میرا علاقہ ہے میں اسی مٹی سے پیدا ہوا ہوں خدارہ یار میں اپنے علاقے کے لیے اگر کوئی بات کر دیتا ہوں تو آپ کو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے کوئی اچھا کام کریں گے تو یقینہ میں اسے آئی لائٹ کروں گا کوئی بھی کام کریں گے تو میں آئی لائٹ کروں گا ابھی ابھی مرزا جوید بھائی صاحب نے سکیمیں دیئیں مجھے بتائیں مجھے دعوت دیں میں آ کے اسے بھی آئی لائٹ کروں گا ارگر لیکن جھوڑ بات بولیں آج کے لیے اتنا ہی میری کسی بات سے میرے کسی دوست کی دل ازاری ہو تو میں ایڈوانس میں آپ سے معذرت کروں گا لیکن میرے مطلب کوئی نازبہ آپ الفاظ استعمال کریں گے تو پھر مجھے بھی حق ہے اس کا جواب دینے کا